نور کی برسات ہے ہے برکت مہمان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدف لہ من تزکہ وزکر اسم ربه فصلا بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا انہذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربی شعلی صدری وحسرلی امری وحلل عبدتن من لسانی افقو قولی محترم ناظرین کرام مزرگان دین اور میرے عزیز ماں اور بہنوں اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان عبدالوحاب آپ کو پغرام الویدہ رمضان میں خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل احسان سے اللہ تعالی نے ہمیں رمضان مبارک کا باسعادت مہینہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اس بات پر ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل احسان سے اللہ ہی کی توفیق سے ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ملی اس کے ساتھ ساتھ قیام اللہ تراوی کا احتمام کرنا تلاوت قرآن پاک ذکر اذکار کے اندر اپنے آپ کو لگانا اور ماشاءاللہ آخری عشرے کے اندر محتقفین کا اعتقاف کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ داکراتوں کے اندر عبادت کا کرنا اور بہت سارے خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں مدینہ منبرہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور مقت المکرمہ کے حاضری کی سعادت اور ساتھ ساتھ عمرہ ماشاءاللہ کرنے کی توفیق اتا فرمائی اور ان خوش نصیبوں میں میں بھی شامل ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت دی کہ میں ابھی ہرمین شریفین کا سفر کر کے آیا تو یہ ساری فضیلتیں یہ ساری برکتیں یہ ساری توفیق عبادات کی یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں عطا کی تو اس پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان عبادات کو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب رمضان کا اختتام ہو تو اپنے آپ کو دعاوں میں لگانا چاہیے اپنے آپ کو استغفار کے اندر لگانا چاہیے کہ جیسے حق ادا کرنا چاہیے تو رمضان کا ویسے حق ادا نہیں کر سکے یقینی طور پر ہم سے خطائیں بھی ہو گئیں غفلت کا شکار بھی ہو گئے سستی اور قائلی کا شکار بھی ہوئے لیکن اس پر ندامت ہو اور ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی عبادت کرنے کی رمضان گزارنے کی اور ساتھ ساتھ اب افسوس بھی ہو غم بھی ہو کہ رمضان ختم ہو گیا اور اب عید الفطر یکم شوال ماشاءاللہ آگئی اور عید کی خوشیاں جو روزہ داروں کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل ہوں گی یقینی طور پر تو اس بات پر رمضان کے جانے کا افسوس ہو غم ہو اور عید کے آنے کی خوشی ہو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی خوشی ہو تو یہ جو آخری دن ہوتا ہے رمضان کا یہ ملے جلے احساسات کا شکار ہوتا ہے آدمی کی کیفیات خوشی کی بھی ہوتی ہیں کہ بھئی اللہ کی توفیق سے رمضان مبارک گزار لیا خوب محنت کی خوب عبادت کی اللہ اپنے دربار میں اللہ اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ مبارک ختم ہو رہا ہے اور اب اسی طریقے سے اب ہم عید بنائیں گے تو عید کی خوشی عید کیونکہ خوشی کا موقع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ عید کے دن جو ہے وہ خوشی کرو تو لہذا دونوں ملے جلے احساسات ہوتے ہیں تو ایک مومن کے لیے یہ تمنا کرنا کہ بھئی سارا سال رمضان ہو تو یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ ضرور ایک نعمت عطا کی کہ ایک رمضان کا مہینہ احسا عطا کیا کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر اپنی تربیت کر لیتے ہیں اپنی ٹریننگ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم نے رمضان کے اندر جس طرح سے پانچ وقت نماز کا معمول بنایا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا قرآن کی تلاوت کا بنایا رودے رکھنے کا بنایا اور ذکر اذکار کرنے کا خوب عبادت کرنے کا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا تو اگر کوئی شخص ہے وہ پورا سال اب اگر ان چیزوں کا احتمام کرے گا تو گویا کہ اس کو رمضان کی برکات حاصل ہو گئی تو اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا جو سال ہے گیارہ مہینے وہ گیارہ مہینے اسی طرح سے گزریں جس طرح سے رمضان گزرتا ہے صرف فرق یہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے تھے اور گیارہ مہینے میں ہم نے روزے نہیں رکھنے اور رمضان میں ہم ترابی کا احتمام کرتے تھے گیارہ مہینے میں ترابی کا احتمام نہیں کرنا لیکن نمازیں اسی طرح سے فرض ہیں گناہوں سے بچنا اسی طرح سے فرض ہے نیکیوں کو کرنا اسی طرح سے ہمارے اوپر لازمی ہے تو یہ رمضان کی پریکٹس ہے اور رمضان کی ٹریننگ ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساما رمضانا سمم اتبعو ستتم من شوال فقاناک سیام داور اکل کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا ہے کہ اس نے پورا سال جو ہے وہ روزہ رکھے وہ اس طرح سے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکی آتا کرتے ہیں دس گناہ تو رمضان کے 29 ہوں یا 30 ہوں لیکن ثواب جو ہے وہ 30 کا ہی ملتا ہے جیسے یہ رمضان 29 کا ہے لیکن ثواب 30 کا ملے گا تو 30 کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو 300 اور 6 کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو 60 تو 360 دن یعنی گویا کہ اگر کوئی شخص چھے روزے بھی شوال کے بھی رکھ لیتا ہے تو گویا ہے کہ اس نے سارا سال روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے لیکن فرق یہ ہے کہ عید کے دن یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے یکم شوال کو ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لہذا اس بات کا ہمیں خیال لکھنا ہے تو ناظرین رمضان گزر گیا اور مجھے پورا یقین ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سب سے سچا فرمان ہے کہ رمضان کے روزہ کے حوالے سے قیام کے حوالے سے لیلت القدر کے قیام کے حوالے سے جو شخص نے بھی یہ تینوں کام کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تو لہذا یہ بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے اور اللہ تعالی نے یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائی تو لہذا ناظرین جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو سرکش شیعتین جن کو قید کیا جاتا ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پھیل جاتے ہیں راستوں میں اور جو ان کا جو سرغنہ جو شیعتین ہے ابلیس اکبر وہ غصے میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غزبناک ہوتا ہے اور وہ ایک تقریر کرتا ہے اپنے چینوں کے سامنے کہ دیکھو پورا رمضان کے مہینے میں اس بری آدم نے مسلمانوں نے عامال کر کر کے نیکیاں کر کر کے اپنے زخیرے کو اپنے عجر کو بڑھا لیا ہے تو لہذا نکل جاؤ راستوں میں اور ان کو بھیکاؤ ان کو گمراہ کرو ان کو جو ہے ان کی نیکیوں کو ضائع کرو تو جیسے ہی رمضان کا چاند شہوال کا چاند نظر آتا ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے کیا طرف جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے بھی عید کی جو شاپنگ ہے وہ ہم نے چاند رات کو کرنی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزاروں کے اندر اور راستوں پہ سڑکوں پہ لوگ نکلاتے ہیں ہون بجاتے ہیں شور شرابہ اور اللہ کی نافرمانی کے اندر مشغور ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلی بنیادی دیکھیں حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں انہوں نے کیسا عمل کیا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے بھرپور عمل کیا بہت محنت کی خوب نیکیاں کمائی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ پھر ان کو کیا عجرت دینی چاہیے جو شریف مالک ہوتا ہے وہ اپنے غلام کو جو آقا ہوتا ہے جو غلام اس کا نوکر اچھی طرح سے کام کر لے تو وہ اس کو عجر دیتا ہے پورا پورا بلکہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے تو اللہ تو مالک الملک ہے اللہ تو جو ہے وہ رحمان ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی ان کو آج کی رات جو ہے بڑا چڑھا کر عجت دوں گا تو آتا ہے اس رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے انعام کی رات ہمارے ہاں اردو میں ہم اس کو چاند رات کہتے ہیں لیکن اس کو جو ہے عربی میں لئیلت الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی اس رات کے اندر اللہ تعالی جو ہے وہ عیدی دیتے ہیں انعام دیتے ہیں اور پھر جو شخص اس رات کو جاگتا ہے عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے رمضان کی راتوں کا سواب حاصل کر لیا اور اللہ تعالی کے جو انعامات ہیں اللہ تعالی کی جو جو کرم ہیں وہ اس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالی اور پھر جو شخص عید الفطر کے دن جو ہے وہ عیدگاہ میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد پرشتے اعلان کرتے ہیں کومو مفور لکم قدب الدل السیئیاتکم الحسنات کومو کھڑے ہو جاؤ ارجعو لوٹ جاؤ اللہ تعالی نے جو ہے تمہاری مغفرت کر دی قدب الدل السیئیاتکم الحسنات اللہ تعالی نے تمہارے سیئیات کو حسنات سے بدل دیا یہ اعلان ہوتا ہے اور جب آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پرشتے کھڑ ہوتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو لہذا اس حوالے سے یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے عید الفطر کا دن عید الفطر کے دن بہت سارے کام کرنے کے ہیں سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے عید الفطر کے دن جو ہے وہ آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے فجر کی عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں یہ بات مراسم نہیں ہے عید کی نماز پڑھنا فرض کفایہ سنت محققہ ہے واجب ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے تو فرض کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد عیدگاہ جب آپ تشریف لے جا رہے ہوں تو عیدگاہ جاتے ہوئے اپنے کچھ میٹھا کھا کر جائیں خجوریں کھا کر جانا سنت ہے تاکہ فرق ہو جائے کہ آج کے دن جو ہے وہ روزے کا دن نہیں ہے رمضان ختم ہو چکا میٹھا کھانا خجوریں کھانا سنت ہے اور نیا لباس پہننا غسل کرنا اپنے جو جسم کی صفائی کرنا خوشبو کا استعمال کرنا امامے کا باننا اسی طریقے سے جو ہے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کا پڑھنا ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا اور اسی طرح کیونکہ جس راستے سے آپ جا رہے ہوں گے اس راستے کے فرشتے آپ سے مصافحہ کریں گے اور مسلمانوں کی شان و شوقت کا مظاہرہ ہوگا اور اس راستے کے فقراء کو آپ زکاة الفطر تقسیم کرتے ہوئے جائیں گے تو دوسرے راستے کے فرشتے آپ سے مصافحہ کریں گے اور اس راستے کے جو ہے فقراء مساکین آپ سے جو آپ ان کو زکاة الفطر تقسیم کریں گے اسی طریقے سے آپ جو ہے اسلام کی شان و شوقت کا اظہار کریں گے عیدگاہ کی نماز میں پڑھنا عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے کھلی جگہ پر پڑھنا مسنون ہے عورتوں کا اور بچوں کا جانا مسنون ہے سنت موقعہ ہے اور اسلام کی شان و شوقت کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ایک دوسرے کو دعا دینا تکبر اللہ مننا ومنکم اور عید سعیب کل عام وانتم بخیر اور عید مبارک اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا ایک دوسرے سے مسافہ کرنا ایک دوسرے سے معانکہ کرنا خوشی کا اظہار کرنا اور جو ہے وہ غربہ اور مساکین کو عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے زکاة الفطر زکاة الفطر کا کونسپٹ کیا ہے تاکہ جو ہے کوئی اگر کمی کوتائی آپ کے رمضان کے روزوں کے اندر رہ گئی ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے اور اس کمی کوتائی کو دور فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں غربہ اور مساکین کو بھی آپ شامل فرماتے ہیں تو لہذا زکاة الفطر کا ادار کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی جو ہے وہ ہر فرد کی طرف سے ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو بچہ بھی صبح صادق سے پہلے پہلے پیدا ہو گیا اس کی طرف سے جو ہے آپ کو صدق زکاة الفطر جس کو ہم صدق الفطر کہتے ہیں اس کو ادار کرنا ہوگا بلکہ آپ کو اپنے جو ملازم ہیں ان کی طرف سے بھی جو آپ کے ماتحد لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو ادار کرنا ہوگا تو لہذا زکاة الفطر کا ادار کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا یہ جو ہے عید کے دن کے اہم کام ہیں اور سب سے بڑا اہم کام عید کی نماز کا پڑھنا عید کی نماز کے لیے احتمام کے ساتھ جانا اور عید کی نماز اس عید کی نماز میں خطبہ نہیں ہوتا اکامت اور اذان نہیں ہوتی بلکہ خطبہ ہوتا ہے جو کہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے ویسے تو خطبہ جو ہے جمعہ کی نماز کا وہ اسلام کے اندر گویا کہ تین عیدیں ہیں ایک عید الفطر ہے ایک عید الازہا ہے عید الفطر رمضان کی کمپلیشن کے بعد خوشی کے طور پر اور عید الازہا قربانی کی حج کی تکمیل کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اور اسی طرح سے جو ہر ہفتے جمعہ کا دن ہوتا ہے جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے لیکن جمعہ کی نماز میں خطبہ جو ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے اور اس میں اکامت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اذان بھی ہوتی ہے بلکہ دو اذانیں ہوتی ہیں ایک جمعہ کی اذان ایک خطبہ کی اذان اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے لیکن عید کی نماز کے اندر جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز میں پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی آذان نہیں ہے کوئی اکامت نہیں ہے اور نماز ہے اور چھ زائد تکبیریں ہیں اور چھ زائد تکبیروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام اللہ امبر کہہ کے ہاتھ بانتا ہے پہلی تکبیر میں اور پھر اس کے بعد سنہ پڑھتا ہے اور سنہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ امبر کہہ کے ایک دفعہ ہاتھ چھوڑتا ہے پھر اللہ امبر کہہ کے دو دفعہ ہاتھ چھوڑتا ہے پھر تیسی دفعہ اللہ امبر کہہ کے ہاتھ مانتا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے پھر رکوع سجدہ کر کے پھر دوسری رکعات کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پھر سورت پڑھتا ہے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے پھر دوسری دفعہ تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تیسری دفعہ تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چوتھی تکبیر رکو کی ہوتی ہے وہ کہتے ہوئے رکو میں چلے جاتے ہیں تو لہذا یہ اور جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد عید کا خطبہ سننا جو ہے وہ واجب ہے اور اس خطبے میں اللہ کی ہم بیان کی جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے مسلمانوں کو نصیت کی جائے پوری امت کے لیے دعا کی جائے اور یہ عید کا پورا ایک کونسپٹ ہے اجتماعیت کا اتحاد کا اتفاق کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو میں آپس میں اتحاد پیدا فرمائے ہم جو ہے مسلمان جو ہے جو الحمدللہ مکہ اور مدینہ کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ ہم جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ جو ہے رمضان شروع کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کے ساتھ جو ہے رمضان کو ختم کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کے ساتھ عیدین کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں عیدین بناتے ہیں اور ما شاء اللہ اور ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ سب حضرات کو توفیق دے اور جو دعا ہے وہ کیا ہے اللہم تقبل منا سیامنا و قیامنا و رکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاع شہر نمضان یا اللہ تو ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما اور ہمارے قیام کو قبول فرما رکوع فرما اور ہمارے سجود کو قبول فرما اور وجعلنا من اتقاع شہر رمضان اور ہمیں رمضان کے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تونے جو ہے وہ مقصرت کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی توفیق دے اور اپنے آپ کو ہم دعاوں میں لگائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں عید کے دن بھی جو ہے ناظرین ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے عید کے دن بھی عید کا دن جو ہوتا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے کھانے پینے کا دن ہوتا ہے خاندان والوں سے ملنے کا دن ہوتا ہے فیملی کا دن ہوتا ہے دوست حباب کے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے اور آرام کرنے کا دن ہوتا ہے عید کا دن گناہوں کا دن نہیں ہوتا عید کے دن اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی یہ جو ہمارے ہاں بن چکا ہے کہ عید کے دن جو ہے نئی نئی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اور آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فلمیں دیکھنے چلے جاتے ہیں اور سینماوں کے باہر رش لگا ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنی تمام کی تمام عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے ان چیزوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تو لہذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں لیکن ایک شخص ہو کہ وہ سارا دن محنت کر کے ایک دیوار کو کھڑا کرے پورا دن محنت کرے اور وہ دیوار کھڑی ہو جائے اور شام کو جب کام مکمل ہو جائے اور جب عجرت لینے کا وقت آ ہے تو وہ اس دیوار کو توڑ دے اس دیوار کو خراب کر دے جیسے ایک شخص کا آتا ہے ایک عورت کا کہ وہ پورا دن جو ہے سوٹ کارتی رہتی تھی کپڑا بنتی رہتی تھی اور رات کو جو ہے وہ سارا بناوا کپڑا جو ہے اس کو پھار دیتی تھی خراب کر دیتی تھی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے سارا مہینہ محنت کی محنت کی اور جب آپ کو طنخہہ لینے کا وقت آ گیا عجرت لینے کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے اس عجرت کو خراب کر دیا آپ نے وہ کام سارا خراب کر دیا تو آپ بتائیں اس سے بڑا بے حقوق کوئی شخص ہوگا تو ہم تو مسلمان ہیں اب جیسے میں آپ حضرات کی کوئی آدھیانی کر آ رہا ہوں کہ خدارہ اگر دیکھیں مومن کی شان یہ ہے کہ اگر خدارہ خاصتہ اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراں کوئی توبہ کرنی چاہیے اور کوئی نیک کام کرنا چاہیے تاکہ بیلنس ہو جائے اسی طریقے سے مومن کی کوشجی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن کی شان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی فرمبرداری میں لگائے اور اگر اس سے نہ نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ کوئی وہ خیر کا کام کر سکتا ہے نہ کوئی شر کا کام کر سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ آرام کرے لیکن اس شخص بہتر ہو گیا کہ جو ایک شخص ہے جو جاگہ اور اس نے گناہ کیے وہ شراب پینے لگ گیا زنا کرنے لگ گیا جوہ کھیلنے لگ گیا چاہن رات کو اور ایک شخص ہے وہ عبادت کر رہا ہے مسجد کے اندر ہے اور ایک شخص ہے جو سو رہا ہے تو دیکھیں عبادت کرنے والے نے تو پا گیا جو سو رہا ہے وہ کم سے کم اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچا لیا اللہ کی نافرمانی سے تو بچا لیا تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے اس بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو لہذا میری آپ ازاہ سے گزارش یہ ہے کہ جو دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے اصل چیز نیکی کا کرنا نہیں بلکہ نیکی کو سمالنا ہوتا ہے بات یہ ہے اس لئے قرآن میں جو ارشاعت فرمایا ہے من جاہ بالحسنتی یہ نہیں کہا من فعلہ بالحسنتی کہ جو نیکی کر کے آیا نہیں جو نیکی لے کر آیا اصل کمال یہ ہے کہ نیکی کو لے کر آنا تو اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے نیکی کو سمالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ تعالی نے ہمیں کتنی توفیق عطا فرمی اللہ کی توفیق سے ہی ہے نا انسان کی تو اپنی کوئی طاقت ہے نہیں انسان کی کیا طاقت ہے اللہ کی توفیق سے اور پھر اللہ نے فضل کیا رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ناظرین کتنے ہمارے دوست احباب عزیز و قارب رشتدار جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ انتقال کر چکے ہیں پچھلے رمضان میں وہ صحت من تھے اس رمضان میں وہ بیمار ہیں اور وہ نیکییں وہ نہیں کر سکے اس طرح سے عبادت نہیں کر سکے تو ہمیں اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں تو ان لوگوں کو بھی بہت کچھ نصیب سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ حرمین شریفین میں گزارا پورا مہینہ گزارا کچھ دن گزارے اور اللہ کا میں اس بات پر بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے بیٹے عبدالواص محمد کے ساتھ یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے جو ہے وہ آخری عشرے کی دو تاکراتیں مدینہ منورہ میں اور دو جو ہے وہ مکت المقرمہ میں گزاری تو یہ اللہ تعالی کا بہت فضل ہے تو کیا ہم نے بریک کی طرف جانے ہیں اچھا ناظرین ایک مختصر سے بریک کی طرف جانے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دو اپیر بغرام الویدہ رمضان میں خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین رمضان کو الویدہ کرنے کو تو دل نہیں چاہتا لیکن وہ کہتے ہیں نا عربی زبان میں احبب منشیت افعین کا مفارکن کہ تم کسی شہ سے کسی شخص سے جتنی بھی محبت کر لو ایک دن اس سے جدا ہونا ہے تو رمضان آیا ایسا مہمان تھا کہ جو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آیا اپنے ساتھ فضیلتیں لے کے آیا اور میرے اوپر آپ کے اوپر نچاور کر کے اب جو ہے وہ اتنا کریم مہمان تھا کہ جو توفوں سے بھر کے اپنے آپ کو لائے آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ کو توف اتحائیب دے آپ کے بچوں کو پیار کرے آپ کے گھر والوں کی عزت کرے احترام کرے اور خوب آپ لوگوں کی خدمت کرے اور شکر گزار ہو آپ کا تو جب وہ رخصت ہوتا ہے تو کتنے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو دل اداس ہو جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے رمضان آیا ہم سے رمضان نے لیا کچھ نہیں اس نے ہم سے کیا مطالبہ کیا روزے رکھے ہم نے تو روزوں سے ہمیں فائدہ ملا کیا ملیل کیا ہم نے کھڑے ہوئے تو ہمیں ہمارے جسم کو فائدہ ہوا ہر چیز میں دیکھیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے لیکن وہ اپنی کرم نوازیاں اپنی برکتیں رحمتیں عطا کر کے اب رخصت ہو رہا ہے تو لہذا رخصت آج اور پھر دعا کریں اس اعتبار سے کہ دیکھیں ان نمہ الاعتبار اور الخواتم ہم یوکے کے لوگ یورپ کے لوگ ہمارے پاس ابھی بھی تقریباً دو گھنٹے ہیں سمجھ لیں دو سوہ دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ہیں تو ان دو ڈائی گھنٹوں کے اندر بھی اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں اپنے آپ کو دعا میں لگائیں ان نمہ الاعتبار اور الخواتم اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے کہ خاتمہ کیسا ہے سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے آتا ہے کہ پورا رمضان اس کا نام اس ریزٹرٹ میں نہیں لکھا گیا جس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہو اور وہ ان دو گھنٹوں میں اتنی توبہ کر لے اتنی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تو ہماری گردنوں کو من النار جہنم کی آگ سے بچا ازادی دلا تو اللہم آتی رکابنا ورکاب آبائینا ہمارے آباؤ اجداد کی ورکاب امہاتینا اور ہماری ماہوں کی ورکاب ابنائینا ہمارے بیٹوں کی واخوانینا ہمارے بھائیوں کی وبناتینا ہماری بہنوں کی واخوانینا المسلمین کلہم من النار ان سب کو اے اللہ تو جہنم کی آگ سے بچا اپنے لئے دعا مانگیں اور سب کے لئے دعا مانگیں تو یہ جو بالکل یہ جو دو دھائی گھنٹے ہیں یہ بڑے اہم ہیں ناظرین ان کی ہم نے قدر کرنی ہے اور خوب اپنے آپ کو دعاوں میں لگائیں عبادت میں لگائیں شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہ اللہ جس طرح سے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسے گزار نہیں سکے اللہ تم عاف فرما تو اس بات کا احتمام ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک عظم ایک حوصلہ اور جو انرجی ہمیں ماشاءاللہ روحانی ملی اور جو اللہ تعالی نے ہمیں جو ایک صفت عطا فرمائی جس کو اللہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص قد افلاح من تذکہ کہ جس نے اپنا تذکیہ کر لیا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ اور اللہ کے نام کا ذکر کیا نماز پڑھی اللہ کہتا ہے یہ شخص کامیاب ہو گیا تو کامیابی اللہ تعالی نے لکھ دی ہے اب اس کامیابی کو اللہ تعالی قائم و دائم رکھے اللہ تعالی اس رمضان کی برکات کو قائم و دائم رکھے وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُوتَ اللہ کہتا ہے کہ تم نے گنتی پوری کر لی رمضان کی اب تمہاری ذمہ داری ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَّاكُمْ لَا إِلَّا اللَّهُ عَلَّاكُمْ وَلَّهُ عَلَّاكُمْ اب یہ تکبیرات اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ تعالی کی بریائی عظمت کو بیان کرو وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ تکبیرات کا ہیں تمام ہونا چاہئے کیوں کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا اللہ کی دائد سے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں تو لہذا اس بات کا اتمام ہونا چاہیے یہ جو نعمت اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دی جو قرآن اور اس میں جو مقصد اللہ تعالی نے بیان کیا تھا کہ یا ایواللذین آمونو کتب آلیکم سیام کما کتب آلاللذین من قبلیکم لآلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کیا یہ رمضان میری زندگی میں تبدیلی لے کر آیا کیا اس رمضان سے میں نمازی بن گیا کیا اس رمضان سے میں سچ بولنے والا بن گیا کیا اس رمضان میں میری ٹھیکی تو لہذا اس بات کا اتمام ہونا چاہیے جی کال لے لیتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم صاحب کیسے آپ خرید تھے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ ابھی حالی میں میرے والدین کا انتقال ہو رہا ہے اور ایک اچھی خاصی رقم چھوڑ کر گئے ہیں اور میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس اماؤنٹ کی زکاة دینی چاہیے کائنلی مجھے گائیٹ کیے کہ کیا ایسی بات ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو اماؤنٹ تھا اس میں میرا میں بھی ایک جوائنٹ ایکاؤنٹ کی نام کی حیثیوں سے میرے نام تھا اس میں اور اب جب فیملی والے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ان کا ہے مگر میری نظر مجھے اس کی زکاة دینی چاہیے پلیز مجھے گائیٹ کیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں نیکس کال دیتے ہیں اسلام علیکم جی مولان صاحب ہیں جی جی بات کر رہا ہوں آپ بات کریں جی وہ تو بات کر رہا ہے میں ان کو تغام دینا چاہتی تھی کہ وہ ہر بھوت کو ادھر آتے تھے ہمارے چیلن پر تو ہمیں دیکھتے تھے آج کل خیر نہیں آ رہا ہے لیکن اب دیکھ کے خوشی دوسرے ان سے کہیے کہ میری نواسی ٹورنٹو میں بہت سخت بیمار ہے بہت سخت بیمار ہے اس کے لئے دعا فرمائے اچھا دیکھیں میں آپ کی آواز سن رہا ہوں اور بالکل انشاءاللہ میں رمضان کے بعد اسی طرح سے منڈے ٹیوزڈے وینیزڈے ساڑھے ساتھ سے نو بجے تک میرا پرغام ہوگا آپ دوبارہ مجھے دیکھ سکیں گے رمضان میں ٹائمنگ چینج تھے اور میں آپ کی نواسی کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کو صحیحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ تا فرمائے اللہ رمضان کی برکت سے اللہ اس پر اپنا فضل فرمائے تو بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ جی نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم مبارکو آپ واپس آگئے الحمدللہ الحمدللہ آپ کی دعاوں سے آگئے آپ کے لئے بہت دعا کی ہے میں نے شکریہ آجا آپ کا چہرہ مبارک لگتا ہے کہ ماشاءاللہ 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 بس اللہ قبول فرمائے بس بہت دعا عبدالواسل بھی ٹھیک ہے یہ راتیں جاگنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے چہرہ میرا واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کیونکہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہونا میں اس لیے بس اللہ تعالیٰ کو خوش آیا عبدالواسل بھی ٹھیک ہے عبدالواسل ٹھیک ہے عبدالواسل سو رہا ہے سارا دن ہو گیا سو رہا ہے وہ بیمار ہو گیا وہ اللہ آپ کو بہت بہت مبارک آپ کا دعا کی خوشی ہوتی ہے آپ کو میس کرتے ہیں جب ابھی ٹی وی پہ نہیں آتے اللہ تعالیٰ آپ کا زندگی لے خوش رکھے مستی صاحب آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ کو عید مبارک ہو بچوں کو سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جزاکم اللہ جی بہت شکریہ دیکھیں جو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا وہ یہ کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس کے عالی مراتی بتا فرمائے دیکھیں جب انسان کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو وراست ہوتی ہے جو مال اور جائدات وہ چھوڑ کر جاتا ہے اب وہ اس میں غورسہ کا حق ہوتا ہے اور سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر اس نے وسیعت کی ہے تو وسیعت ون تھٹ مال میں ون تہائی مال میں اس وسیعت پر عمل کیا جائے گا اگر انہوں نے وسیعت نہیں کی تو پھر اور مال بھی چھوڑا ہے تو غورسہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی وہ احسان کریں اگر اپنے والدین پر تو ان کو کیا کرنا چاہیے اگر والدین کے اوپر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا تو ان کا حجیں بدل کریں ٹھیک ہے جی اور اگر والدین نے اپنی زندگی میں زکاة ادا نہیں کی تو ان کی وہ زکاة جو وہ نہیں ادا کر سکیتے اگر یعنی تمام مورسہ اس میں متفق ہوں تو زکاة ادا کر دی جائے جو نمازیں نہیں پڑی اس کا فریعہ دے دیا جائے جو روزے نہیں رکھے تھے ان کا فریعہ دے دیا جائے اور جو تجہیز و تکفیر میں جو پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کو ڈیڈک کر دیا جائے اسی طریقے سے جو انہوں نے وسیعت کی ہو کہ بھئی فلاں چیاریٹی کو فلاں مدرسے کو فلاں مکتب کو پیسے دے دیا جائے تو یہ سارا کام ہوگا ون تھڑ میں سے یعنی مثال کے طور پر مال کے تیمی سے کہے جائیں گے اگر ایک لاکھ پونڈ ہے تو تینتیز ہزار تینتیز پونڈ میں سے یہ سارے کام ہوں گے باقی جو ٹھڑ مال ہے وہ براسہ میں تقسیم ہوگا تو یہ ساری صورت آل ہوتی ہے اس صورت میں کہ جب انہوں نے وسیعت نہ کی ہو جب وسیعت کی ہوگی تو وسیعت کے مطابق عمل ہو جائے گا باقی والدین کے انتقال کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے انسان کا تو اذا ماں تل انسان انکتا عمل ہو تو اس کے جب انسان کا انتقال ہو گیا تو اس کے عمال منتقے ہو گئے جب عمال منتقے ہو گئے تو اب اس کے اوپر اب جب انسان مر گیا تو نماز تو اس کے باقی فرض نہیں رہی نماز بھی ختم حج بھی ختم زکاة بھی ختم تو زکاة تو آپ کو ادا نہیں کرنی ہوگی کیونکہ وہ تو انتقال کر چکے جو انتقال کر چکے ہیں تو اب زکاة تو آپ وہ مال تو وراسہ میں تقسیم ہو جائے گا تو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی اگر آپ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور وہ پیسہ آپ کے والدین کا ہے تو اس میں آپ کے دوسرے جو بہن بھائی ہیں جو وراسہ ہیں ان کا حق بنتا ہے خدارہ لوگوں کے وراسہ کے ساتھ اپنے والدین کے جو بیٹے ہیں اور بچے ہیں جو وراسہ ہیں ان کے ساتھ اسے سرک کے ساتھ پیش آئیں اور آپ ان کو ان کا حصہ دیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا اکاؤنٹ سے ان کا کنٹرول ہوتا ہے یا جائدات یا کاروبار کا تو وہ سارا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیتا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بہنوں کا حق نہیں کھانا چاہیے بھائیوں کا حق نہیں کھانا چاہیے اور انتفاق اور اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ جائدات کو اور وراست کو تقسیم کرنا چاہیے اس سے آپ کی والدین کی روحیں خوش ہوں گی اور اسے ان کو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا اگر آپ نے ایسا سب کچھ نہیں کیا اور اگر وہ بھی وسیعت کر کے نہیں گئے تھے تو یہ بہت بڑا ان کے لیے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے تو لہذا میری گزارش ہے اگر ان کے اوپر قرضہ آتا تو قرضہ آپ اتارے ٹھیک ہے جی تو اس بات کے خیال اکھے نیکس کال لیتے ہیں اس لاحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بیٹی بڑی بیمار ہے دارنٹوں میں تو اس کے لیے پلیز دعا کریں اور ایک میری بیٹی ریلز بیماری میں مبتلا ہے اس کے ڈاکٹر نے جواب دیا ہے پیتیس سال سے پلیز دعا کریں اس کو بڑی اسپطالوں میں علاج کیا ہے آپ بیٹھوں میں کہ ہم چینل روز دیتے تھے ہربود کو آپ کیوں نہیں آتے اب آتا ہوں آوں گا آوں گا میں ابھی بیٹھا ہوتا ہوں چینل پہ تو ہوں ابھی بھی آپ دیکھتا رہی ہیں مجھے جی میں دیکھ رہی ہوں تو ہربود کو نہ دیکھا کریں پیت جمراہ پیت منگل بود تین نن آؤں گا انشاءاللہ ہاں پہلے آتے تھے نا ہربود کو ہمارے ریڈ فوٹ کے چینلوں پہ تو آپ سے نہیں آتے یہ آؤں گا آؤں گا انشاءاللہ آپ بالکل دیکھتے رہیں انشاءاللہ ضرور آؤں گا بہت شکریہ آپ کی شکریہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بچیوں کو صحت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے کتنے منٹ باقی ہیں آچھا تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ناظرین بلکل رمضان کا اختتام ہے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکت اطاع فرمائے کل عید کا دن ہے آپ حضرات خوشی کے ساتھ گزاریں خدارہ جو آپ سے نراز ہیں ان کو راضی کریں جن پر آپ کو غصہ ہے ان کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیں ایک دوسرے کی دعوت کریں اور کل کا دن عید کا دن خوشی کے ساتھ گزاریں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں جو میری گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں مردوں سے گزارش ہے شوروں سے والدین سے خاص طور پر والد سے کہ اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیں محول اچھا بنائیں گھر کا سارے مل کر عید کی خوشیاں بنائیں یہ اللہ کا حکم ہے اور عید جو ہے وہ مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے تو آپس پیار سے رہیں تو لہذا دعا کر لیتے ہیں ناظرین سبحان اللہ وابی حمدی سبحانک اللہم وابی حمدی نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک ونتوبو الی اللہم انی اصالک بینی اشہدو انک انت اللہ لا الہ الا انت لہت سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد سبحان اللہ رب الارش لدیم الحمدللہ رب العالمین اللہم اننا نصالک موجبات رحمت وعدائم ومغفرت والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدالنا آدم من اللہ غفرت ولا من اللہ فرشت ولا دینن اللہ قدیت ولا حاجتن یا لکرزن اللہ قدیتا وعدیتا یا رب الراحمین یا رب الراحمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حیو یا کیوب یا drillsلال والكرام یا حنان یا مننان یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغاف فرما یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما یا الہ الاعلمین رمضان کا اختتام ہے یا اللہ رمضان کی برکات ہم سب کو عطا فرما یا اللہ رمضان کی عبادات کو قبولیت عطا فرما مقبول فرما یا اللہ مقبول فرما ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما یا الہ الاعلمین جو روزے رکھے ان کو قبول فرما جو عبادات کی قیام اللیل کی ان کو قبول فرما جو گناہ خطا ہو گئے یا اللہ تو معاف فرما یا الہو العالمین پوری عالم اسلام پر اپنے رحم کا کرم کا فضل کا معامل فرما اللہم تکبل منا سیامنا و قیامنا و رفوعنا و سجودنا و جعلنا من اتقائی شہر رمضان اللہم انکا فبھن کریب تحب لفظ فعفو انا یا کریب اللہم اننا نسل کا رضا کا والجنہ و نعوذ بکا من سخت کا والنار و ما کررب ایلیا من قول او فعل او عمل یا الہو العالمین یا رب العالمین یا حیاء قیوب یا اسلح لنا اشعلنا کلا یا اللہ جتنے ہمارے دوست عباب بیمار ہیں یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ دائمہ آجلہ مستمرہ اتا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو کرزوں سے خلاصی اتا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالح اتا فرما یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے یا اللہ ان کے گھروں میں یا اللہ کامیابیاں خوشی ہیں عطا فرما یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ تو ان کو رشتے عطا فرما یا اللہ لڑائیوں کو جھگڑوں کو نفرتوں کو ختم فرما یا اللہ محبتوں کو پیدا فرما یا اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا یا اللہ ہمارے والدین ہمارے عزیز و کارے بابا و اعداد ہماری اولاد ہمارے بہن بائی دوست عبا سب کو جہنم کی آگ سے بچا سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما یا الہو العالمین یا اللہ رمضان کی آخری ساتھیں یا اللہ تو ان ساتھوں کو یا اللہ کمتی بنانے کی توفیق عطا فرما اللہم لا تجل آدم منا شقی و لا محروم یا اللہ تو امی سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما اللہ منصر الاسلام و المسلمید فی مشارق الارد و مغاربی اللہم اعید الاسلام و المسلمین اللہم احفظ الاسلام و المسلمین اللہم انصر من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ و سلم اجعلنا منہ HER وهو ظلمن خزل دین محمد صلی اللہ علیہ و سلم و لا تجعلنا معہهم اللہم انہ نجعلك في نعورِهم و نعوض بك من شرورهم یا الہو العالمین یا رب العالمین اللہم ربناتنا في الدنيا حسن وفی الاخرہ حسنة وكن Minister بنا اللہم اِنَّا نَسْغَلُكَ الْحَفَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْمُعَافَةَ الدَّائِمَةَ يَا إِلَهُ الْعَالَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا حَيَّا قَيُّوَ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِیِذِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں ساتھیں ہیں یا اللہ ہم میں سے یا اللہ جو لوگ جن کا نام تُو نے اس فیرس میں شامل کر دیا جن کی تُو نے مغفرت کر دی ہے تو یا اللہ اس فیرس میں ہمارے نام کو قائم دائم رکھ قیامت تک تو یا اللہ اگر اس میں ابھی تک شامل نہیں کیا یا اللہ ان گناہگاروں کی فیرس میں ہمارا نام شامل ہو چکا ہے تو یا اللہ اس فیرس سے نکال کر اس میں داخل کر دے جن سے تُو راضی ہے یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ تیرے نام لیوائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ تُو ہم پر خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ تُو ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جو برکتیں تُو نے رمضان کے اندر رکھی تھی وہ ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرما یا اللہ سب سے بڑی برکت یا اللہ آپ نے کہا جو شک گوزہ رکھتا ہے اس کا عجر میں خود دیتا ہوں یا اللہ وہ عجر تُو ہمارے مقدر میں لکھ دے یا اللہ تُو نے کہا روزہ دار کو میں اپنا دیدار کراؤں گا اپنی ملاقات کراؤں گا تو یا اللہ ہم اس وقت کا بے تابع کے ساتھ بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں یا اللہ جس وقت تیرے کا تیرا دیدار ہو یا اللہ تُو سے ملاقات ہو یا اللہ وہ لما ہمیں عطا فرما یا اللہ کل قیامت کے دن ہم گناہگاروں پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما شفاعت کبرہ عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے خوض کوثر کا پانی پلا یا اللہ کل قیامت کے دن جب تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا یا اللہ تُو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما حضور کے لواہ الحمد کے ساتھ کھڑا کر ان کی جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما یا الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما معیت اتا فرما ہماری دعاوں کو محض اپنے کا فضل و کرم سے قبول فرما مرتبہ کلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی طرح فرما کبھنا تکبھنا انکا اندر سمیل علیمتوں علینا انکا اندر تواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علیہ خلقی سیدنا علیہ محمد وعلیہ صاحبہ اجمعین آمین ناظرین میں یہ طرف سے آپ سب حضرات کو بہت بہت عید مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور کی برسات ہے ہے برکت مہمان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی